ایک کسان گی کانی ایک دن جناب عیسیٰ المسیح ایک جیل گئے تاہل گئے قریب لوکان گی ایک خاصی بڑی پیڑنا تعلیم دے رہے تھو لوکان گی تیدات اس قدر زیادہ تھی کی جناب عیسیٰ المسیح جیل گئے کنارہ ایک کسٹی ماں سوار ہو گئے بیس کیوں تاکی لوکان آل گل کرن گئے واسطے جگہ کافی وہے انہاں نے کسٹی ماں بیس کے لوکانا تعلیم دیتی پس جناب عیسیٰ المسیح نے انہاں یا کانی سنائی ایک کسان بیج بیجن گئے واسطے نکلیوجیس کری وہ بیج کھیت ماں سٹن گئے واسطے جاریو تھو تے کچھ بیج کھیت کے کنارہ پڑکنڈے ور گریو اور پرندہ نی آکے ان سارا بیجا نا کھا لیو کچھ بیج پتھریلی زمین ور گریو جیت مٹی خاسی کاٹ تھی پتھریلی زمین ماں بیج فورن طور ور جام آئے لیکن ان کی جڑی زمین گئے اندر گہرائی ماں نہ جا سکے تھی تھی نکلیو اور دن کی شدد پی تے بھوٹا مرجا اور مر گیا کچھ بیج کنڈا آلی جاریاں ماں جا گریو وہ بیج بڑن لگو لیکن کنڈا نہیں انہا دوا لیو تے بھوٹا جوان بیجا نال اکے جڑا کنڈا آلی زمین ماں گریا تھا ان ماں کوئی دانوں نہیں لگو کچھ اور بیج اصل زمین ور گریو کیا بیج پڑیو اور کچھا بیجاں گئے بر ایک سن کوئی تیس گنا کوئی سٹ گنا اور کوئی سو گنا ہا لے آئے ہو جس کا کان ہی وہ ضرور تنے اس کانی نے شاگردہ نہ پریشان کار دیتو تے جنابی ساول مسیح نے یو وزاد کری بیج خدا گو کلام ہے را گئے کنارہ پڑکنڈیاں ور شکس ہے جڑو خدا گو کلام سنے ہیں مگر اس نہ سمجھنا سکتو اور شیطان اس کو لو وہ کلام ہس لے ہیں بطریلیزمی وہ شکس ہے جڑو خدا گو کلام سنے ہیں اور اس نہ خوشی نال قبول کرے ہیں لیکن جس کڑی اس ور مشکل وقت یا مسیبت آوے ہیں کہ وہ کلام نہ رد کر دے ہیں کنڈا آلی زمین پا شکس ہے جڑو خدا گو کلام سنے ہیں لیکن وقت گزرن گئے نال زندگی کی فکران دولت اور زندگی کی لطف خدا نال اس کی مبت کو گلوں کوڑتے ہیں نتیجہ گیت اور ور جڑو کوج اس نے سنے اور سکھائے ہیں اس تو کوئی فل پیدا نہیں ہوئے لیکن اصل زمین با شکس ہے جڑی خدا گو کلام سنے ہوئے ہیں یقین کرے ہیں اور مرک بھی تیرہ تو اٹھ ایک چودہ تو پندرہ تو اٹھ تو لے گئے بیبل گیے کانی